اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا اسمبلی پروگرامز کو ہم کمپیوٹر میں کس طرح رن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں دوستو پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ٹولز جو اسمبلی کے لئے یوز ہوتے ہیں ان میں تھا ایک اسمبلر تھا لنکر تھا ڈی بگر اینڈ ایڈیٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے اہم ٹول کو دیکھیں گے اس کا نام ہے ایمولیٹر ایمولیٹر کیا ہوتا ہے ایمولیٹر بیسکلی ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے ان سب ٹولز یعنی اسمبلر لنکر اور ڈی بگر وغیرہ کو رن کرنے کے لئے تو یہ لازمی ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے ٹول کو کمپیوٹر میں رن کرنے کے لئے بیسکلی یہ ہمیں ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم جو ایمولیٹر استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دوس بوکس دوس بوکس ایک اوپن سورس ایمولیٹر ہے یہ بالکل فری ٹو یوز ہے اس لئے ہم اسے یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک فری ساوٹ ویر ہے ہمیں اس کے لئے کوئی بھی فی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر یہ ایزی ٹو یوز ہے مطلب اس میں کوئی بھی کمپلیکیشنز نہیں ہیں جو کہ ایک بگنر کے لئے مشکلات پیدا کریں اور تیسرے نمبر پر وہی بگنر فرینڈلی ہے ظاہر ہے جو ایزی ٹو یوز ہے تو دیفنیٹلی یہ یوزر فرینڈلی ہے اس کے علاوہ سینٹیکس سینٹیکس کے اوپر سٹرانگ ریپ حاصل کرنے میں یہ ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ ڈی بگنگ ڈی بگنگ مطلب ہم اپنے کمپیوٹر کے پروگرام کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ایرر کیا ہیں وہ ہم ان کو خود ٹریس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ